تور نور سے سف سلسار ہوا تور نام سے دیڑا پار ہوا تگوان بی تور دنگائے قرآن آیا تو رشانن میں نحمدہو منوصلی ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسول النبی الأمین المکین الحنین الكریم اللہ فی الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا لہ الخلق والمر صدق اللہ مولانا العظیم محترم امیر تحریک علامہ مسکین فیض الرحمن خان خان صاحب جملہ مشایخ اعظام قائدین اکرام مہمانان اکرامی خواتین و حضرات مصطفی انقلاب کے عظیم کارکنوں اور اسلام کی عظیم سپاہیوں مجاہدوں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاجز غلاموں اور عاشقوں الحمدللہ تعالی شبِ میلاد صبحِ میلاد کے قریب آ رہی ہے اور رات کی تاریکی سہر کے اجالے کو بوسہ دینے لگ رہی ہے جیسے تلوحِ سہر کے قریب آتے ہی اندھیرے چھٹ رہے ہیں ویسے ہی میلادِ مصطفیٰ کے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوتے ہی کفر اور گمراہی کی تاریک راک چھٹ گئی آج ہم حبیبِ کبریہ اور محبوبِ آلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملادِ پاک کی ان مبارک سہروں کی خوشیاں اور آقا علیہ السلام کی آمدِ سعید کا جشن منانے کے لیے جمعے ربِ کائنات نے شبِ ميلاد کیامت کے ساتھ ہی اپنی رحمت کی بارش کی پھوار بھیج دی گرمی اور حبس کا خاتمہ کر دیا موسم کی گھٹن کھول دی اور فضا میں سونی سونی پیاری پیاری چھنڈک گھول دی تاکہ محبوب کے عاشق اور محبوب کے غلام اس وجد آفری موسم میں محبوب کا ميلاد منا سکے سبحان اللہ یہ پانی جو آپ کے قدموں کو چھو رہا ہے یہ بھی آج رات ميلاد منانے کے لیے زمین پر اترائے سبحان اللہ یہ پانی یہاں نہیں تھا یہ آسمان پر تھا بارش کے یہ کترے فضاؤں میں تھے بادلوں کی شکل میں ٹہل رہے تھے ان کو خبر ہوئی کہ آج رات ميلاد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا ميلاد فضا میں نہیں سرزمین مدینہ میں ہوا تھا تو یہ مچل گئے باری تعالی ہمیں بھی زمین پر بھیج ہم بھی اس زمین کا جا کے بوسا لے لیں جس زمین نے آج رات مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے تھے رب کائنات نے فرمایا بادلو جاؤ پانی بن جاؤ اور زمین کو چھولو اور تم بھی میرے محبوب کے ميلاد منانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو پنڈال تم سے بھی بھر گیا اور پنڈال بارش کے اس پانی سے بھی بھر گیا اور موسم کی ان کیفیتوں کے باوجود حضور کے غلاموں کا اور امت مصطفیٰ کی بیٹیوں کا اور فرزندان اسلام کا پھر ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے مبارک ہو تمہیں میلاد مصطفیٰ کی مبارک ہو تمہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی آنہا ہم سب کو دے رہی ہیں یہ مبارک قدسیان فلق دے رہے یہ مبارک ملائک دے رہے اور یہ مبارک موسم دے رہا میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے وہ ہے اللہ لہ الخلق ولہ الامر لوگو جان لو آگاہ ہو جاؤ اور سب کو خبردار کیا جا رہا ہے سمجھ لو کہ خلق بھی اسی کی اور عمر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کے لیے اور عمر بھی اسی کے لیے خلق اور عمر دو چیزوں کا ذکر ہے جس جہان میں ہم بیٹھے ہیں یہ خلق ہے سادہ بات سمجھا رہا ہوں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ عالم بولیے عالم خلق ہے اور جہاں سے یہ جہان آیا ہے وہ عالم عمر وہ جو غالب نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ مجھ ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو جہاں ہو کر انسان ڈوب جاتا ہے وہ عالم عمر ہے جہاں جہاں ان کے مضمون کو آگے چلانا عمر قرآن مجید میں اس کے چار مرحلے بیان ہوں اتنے چار مرحل ایک عمر ابدا ہے ایک عمر تخلیق ہے دو تیسرا عمر تدبیر ہے اور چوتھا عمر اختتام ہے ایک عمر اللہ رب العزت کا اس وقت صادر ہوا جب کچھ نہ تھا صرف خدا تھا اور اس نے چاہا کہ خلق کی ابتدا ہو فقط خالق تھا کوئی مخلوق نہ تھی خلق کا کوئی نقش نہ تھا تخلیق کا کوئی وجود نہ تھا اس نے چاہا کہ خلق ہو تو تو جب اس نے اپنے اس ارادہ تخلیق کی ابتدا کی اور اس کے ارادے کا ظہور اول ہوا اس ارادہ تخلیق کا جب سب سے پہلا ظہور ہوا ابتدا ہوئی تو وہ امر امر ابدا ہے جس سے خلق کی ابتدا ہوتی ہے ادم سے وجود میں آتا ہے نہ ہونے ہونے اللہ پاک نے اس امر ابدا کو امر آغاز کو فرمایا بدی اس سماوات والارض وَإِذَا قَدَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ وہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا عدم سے بالکل نہ ہونے کی حالت سے نکال کر ہونے کی طرف لانے والا ہے اور فرمایا جب وہ عدم کو وجود دینا چاہتا ہے اور اس کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا حکم امر سادر ہوتا ہے کن ہو جا فَيَكُون پھر خلق ہونے لگتی ہونا شروع ہو جاتی تو یہ عمر ابداع ہے دوسرا عمر جو قرآن اس کا ذکر سورہ بقرہ میں دوسرا عمر جس کو میں کہہ رہا ہوں عمر کرتا کرتا چلا جاتا ہے تخلیق اس کے عمر کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے کرییشن میں ایکسپینشن ہوتی چلی جاتی ہے ایولوشن ہوتا چلا جاتا ہے ڈیویلپمنٹ ہوتی چلی جاتی اور فرمایا اس کے لیے جب وہ مخلوق اور تخلیق کے سلسلے کو بڑھانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن اے خلق بڑھ جا پہلے فرماتا ہے خلقوں کے ہو جا اب فرماتا ہے اے خلق بڑھ جا پھیل جا پس وہ پھیلنے لگتی ہے ترجمے پڑھیں گے تو یہ فرق نہیں ملے گا ترجموں میں یہ فرق نہیں ہے بس بیان میں مل سکتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا عمر عمر تدبیر ہے یہ عمر انتظام ہے جب کائنات پیدا ہو جاتی اور کائنات میں توسیح ہو جاتی پھیلاؤ آ جاتا ہے تو پھر جب مخلوقات کا سلسلہ بپا ہو جاتا ہے تو اس میں انتظام کی ضرورت ہوتی کہ زمین اور آسمان بن گئے اب وہ ٹکرا نہ جائیں چاند سورج ستارے بن گئے اب وہ ٹکرا نہ جائیں کہ کشائیں بن گئیں اب وہ ٹکرا نہ جائیں ہر چیز ایک نظم کے مطابق چلے انسان اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے انجام تک ایک نظم کے مطابق چلے عالم نباتات پودو درختوں کی دنیا ایک نظام کے مطابق بڑے ساری کائنات کے شعبے اور جز انہیں ایک نظم کے ساتھ چلانے کے لیے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس انتظام و تدبیر کے لیے ارشاد فرمایا سورہ المؤمن میں فرمایا وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے جو چلانے کا عمل بھی کراتا ہے وہ یمید اور اس حرکت کو سکون میں بھی بدل دیتا ہے وہی ہے جو حرکت میں لاتا ہے وہی جو حرکت کو روک دیتا ہے یہی گریویٹیشن دیتا ہے فورسز رکھتا ہے یہ سارا نظام پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے اس نظام کو دینے کے لیے جب وہ چاہتا ہے قدا عمر عمر کرتا ہے وہ ہر شیئے کو کہتا ہے ایک نظام میں آجاؤ سو ہر چیز ایک نظام کی پابند ہو جاتا یہ ہے کن فی یہ اب بیان کیا عمر کے بولیے تیسرے درجے میں بیان کیا حالکہ ابتدا خلق کی سے پہلے ہو چکی تو پتا چلا کہ حیات جو ہم زندہ ہیں نہ اس زندگی سے حقیقی ابتدا ہے اور ویمیت نہ اس موت سے حقیقی اختتام ہے یہ زندگی قیامت بھی سلسلہ حیات کی ایک کڑی ہے اور اس پر موت کا وارد ہونا بھی اس سلسلہ نظام کائنات کی ایک کڑی ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائش زندگی کی ابتدا ہے وہ بھی غلط ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کی انتہا ہے وہ بھی غلط ہے پیدائش بھی ایک مرحلہ ہے موت بھی ایک مرحلہ ہے حیات پیدائش سے پہلے ہے اور حیات موت کے بعد تک ہے یہ زندگی اور موت دراصل انتظام کی مختلف شکلیں ہیں یہ تدبیر کی شکلیں ہیں پھر اس کے بعد چوتھا عمر آئے گا جس کو عمر فناء اور عمر اختتام کہتے جب وہ سلسلہ حیات ابدا کا جو سلسلہ تھا اس کی حرکت معقوس ہوگی اسے واپس پیچھے کی طرف لے جایا جائے گا اور کائنات کا اختتام ہوگا وہ قیام قیامت کی طرف اشارہ ہوگا اس کے لیے فرمایا سورہ انعام میں وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کی ساری کائنات کو پیدا کیا پھر وہ کائنات ایک نظام میں بدل گئی پھر وہ نظام کائنات کی اجرام کو چلانے لگا اور کائنات چل رہی ہے فرمایا حق کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے اور پھر ایک دن آئے گا قیامت کا اس دن فرما گا وَيَكُولُ وَكُن رُكْ جَا اب کُن کا معنی بدل گیا ادھر تھا ہو جا پہلا کُن تھا ہو جا دوسرا کُن تھا چل پڑھ تیسرا کُن تھا نظام بن آخری کُن ہوگا پھر واپس آ جا اے چلنے والی کائنات رک جا ایکسپینڈ ہونے والی کائنات واپس سکڑ جا جس نکتے سے کائنات شروع ہوئی تھی پلٹ کر اس نکتے میں گم ہو جا اور جس ادم سے کائنات کا غاز ہوا تھا اے وجود پلٹ کر ادم کے اندھیروں میں اے حرکت جس سکون چلی تھی پلٹ کر کُن پلٹ کر پھر سکون میں آ جا کُن رک جا واپس آ جا اور جس نتھنگ سے آغاز ہوا تھا پلٹ کے پھر اسی نتھنگ اور ادم میں گم ہو جا یہ قیام اے قیامت ہو گی کُن حکم ہوتا ہے کہ اب واپس ادم کی طرف آ جا جہاں سے تیرے سفر کی ابتدا ہوئی تھی پلٹ کر اس نکتہ آغاز کی طرف آ جا حکون پھر وہ سکڑ کر ساری کائنات اس ایک نکتے میں گم ہونے لگے گی تو تین کن پہلے تین کن وحدت سے کسرت میں لانے کے لیے تھے وحدت سے کسرت میں لانے کے لیے تھے اور آخری کن ساری کسرت کو سمیٹ کر پھر وحدت میں گم کرنے ساری کسرت کو سمیٹ کر پھر وحدت میں گم کرنے کے لیے ہے اور فرمایا میرے حبیب میرے حبیب چونکہ کسرت گم ہو جائے گی اس لیے تجھے مقام کسرت نہیں دیتے مقام کوسر دیتے کوسر کسرت کی وہ حد ہے کہ جہاں کسرت ختم ہو جائے کوسر وہاں سے شروع ہوتا بے شک ہم نے تجھے کسرت کی انتہا دی کسرت نہیں دی کیا بولیے کسرت نہیں دی کسرت کی انتہا دی اور انتہا داخل کسرت نہیں ہوتی انتہا جس شیک بھی ہو اس میں داخل نہیں ہوتی اور جو اس میں داخل ہو وہ انتہا نہیں ہوتی میری بات سننے ہے اگر وہ اس میں داخل ہو تو انتہا نہیں ہوتی اور جو انتہا ہے وہ اس شے میں داخل نہیں ہوتی تو فرمایا چونکہ ایک وقت میں کسرت گم ہو جائے گی تو مصطفیٰ تجھے کسرت کا مقام نہیں انتہائے کسرت کا مقام دیا ہے کہ تاکہ ہر شے گم ہو جائے تو جب یہ کائنات کی کسرت شروع ہوئی تو نقش اول کے طور پہ خلق میں تُو پہلے تھا اور جب ساری کسرت خلق ختم آئے گی تو تُو نقش اول بن کے اس کا ثبوت پھر بھی برقرار رہے گا ایک خدا تھا جو حقیقی وحدت تھا ایک مصطفی تھا جو اس کی وحدت کا خلق میں نقش اول بن کے اکس تھا سن لے کسرت اس وحدت سے نہیں پھوٹی اس وحدت کے اکس سے پھوٹی کسرت اس وحدت سے نہیں نکلی اس واحد کو پیدا دیا اس اہد نے واحد کو تخلیق کیا ایک نے ایک کو بنایا اور اس ایک سے سب بنائے گئے ایک نے فقط ایک بنایا اور پھر اس ایک سے سب آئے گئے تو گویا وحدت سے ایک اور وحدت بنی اور اس وحدت سے کسرت بنی کسرت ساری ختم ہو جائے تو وہ دوسری وحدت ختم نہیں ہوتی چونکہ وہ وحدت اس سے پہلے بھی تھی اس کے بعد چار چار ارادہ چونکہ چونکہ مگر مجھے اسی ارادہ کی ایک اور جہد کو ساتھ بیان کر دوں یہ جو آپ نے بار بار سنا کن فا یکون اس کا ارادہ کیا ہے تو اس کو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکو کہ پھر لوگو تم پوچھو گے بار بار تم نے امر سنا اس کا امر ابدا سنا امر تخلیق سنا امر تدبیر سنا امر اختتام سنا کن سنا فیکون سنا تو خیال آئے گا کہ یہ امر اور یہ کن اور یہ فیکون ہے کیا تو فرمایا اس کا امر یہ ہے یہ بات سمجھنے والی اس کا امر یہ ہے اور ہم اب پچھلے تین امر بیان نہیں کریں گے بس پہلا امر امر ابدا پہلا امر بیان کر رہے ہیں آغاز کا امر فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ اذا اراد شیئن جب اس نے ارادہ کیا شیئن شاہ یا شاہ 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 کا مانا سمجھ لیں شاہ یا شاہ اسے شاہ یا شاہ کا مانا ہے چاہنا کیا مانا ہے بولے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ یرزکو من یشاہ بغیر حساب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے جسے چاہتا ہے شفاہ دیتا ہے یہ جو یشاہ کا لفظ اور شاہ کا سنتے ہیں اس کا مانا ہے چاہنا تو شیئے کا مانا کیا ہوا جس کو چاہا گیا وہ شیئے ہوئی یہ بات یاد رکھ لیں جس کو چاہا گیا جس کی چاہت کی گئی وہ شیئے ہوئی تو بولیے شیئے کا مانا کیا ہوا بولیے نا جس کی چاہت کی گئی وہ شیئے جسے چاہا گیا وہ شیئے تو فرمایا اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ اس نے ارادہ کیا اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کس کا شیئن کا اس کا جس کو اس نے چاہا جب اس نے ارادہ کیا جس کو اس نے چاہا تو چاہا تو شیئن میں ہو گیا تو ارادہ کا مانا کیا ہے چونکہ امر ابدا ہے پہلا نقش اول مخلوق کا آنے والا ہے تو ابدا میں امر کا ارادہ ارادہ کیا ہے چونکہ ہے ہی کچھ نہیں تو پہلا ارادہ کیا ہوا تو ارادہ ہے کہ میں جس کو چاہ رہا ہوں وہ ظاہر ہو جائے میں جس کو چاہ رہا ہوں وہ ظاہر ہو جائے تو اپنی چاہت کو ظاہر کرنے کا ارادہ انما امرہ اذا اراد شیئن اپنی چاہت کو ظاہر کرنے کا ارادہ تو جب وہ ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا جس کو اس نے چاہا تو پھر اس کو جسے اس نے اپنی چاہت کا مرکز بنا لیا ٹارگٹ کر لیا جسے اس نے اپنی چاہت کا موضوع بنا دیا اور اسے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اَنْ يَقُولَ لَهُو اس صورت کو فرماتا ہے اس چاہت کو فرماتا ہے کن ہو جاؤ یعنی ظاہر ہو جاؤ شکل میں آ جاؤ فَيَقُون پھر وہ ظاہر ہو جاتی تو اس کا مطلب پہلے کہاں تھی پہلے اس کی چاہت میں تھی ہائے 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 پہلے بھی تھی مگر وہ شیئن میں تھی وہ کہاں تھی وہ شیئن کے پردے میں تھی اور شیئن کا پردہ اس کی چاہت تھی جسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہو جاؤ وہ ہے تو پہلے بھی ہے تو کہہ رہا ہے نہ ہو جاؤ ہو جاؤ ایک عمر ہے ہو جاؤ تو ہو جاؤ حکم دینے کے لیے سامنے کسی کا ہونا ضروری ہے اگر وجود حصی نہ تھا تو کوئی بات نہیں سور خیالی میں تھا صورت خیالی تھی ظاہری وجود نہ تھا کوئی بات نہیں چاہت میں وجود تھا اس کی چاہت میں وجود تھا اس کی چاہت کے پردے میں کوئی وجود تھا چونکہ وہ ظاہر نہ تھا اس لیے اسے کوئی دیکھ نہ سکتا تھا اب اس نے چاہا اے میری چاہت جسے میں تکتا ہوں تو ظاہر ہو جاؤ پردے سے نکلا ظاہر ہو جاؤ تو اس نے اسے اپنی چاہت کے پردے سے نکال کر ظاہر ہونے کا حکم دیا کہ کن ہو جاؤ فیقون پھر اس نے پردہ اٹھا لیا پردہ اٹھا لیا اور اس کی چاہت ظاہر ہو اس کی چاہت ظاہر ہو گئی فرمایا یہ میرا عمر ہے اور یہ کن ہے اور یہ فیقون اب تو سب سے پہلے جب اسے عمر کن فرمایا تو اس کی سب سے پہلی چاہت جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو سب سے پہلی چاہت جس کو اس نے حکم دیا ہو جا وہ چاہت جب عمر کن کے نتیجے میں ہو گئی اسے ظہور مل گیا اسے وجود مل گیا تو وہ چاہت جو پردہ ادم سنکلی ارادہ حق کے ساتھ اور اس کو وجود اور ظہور ملا تو وہ جب تک ظہور میں نتیج چاہت تھی جب وجود میں آ گئی تو حقیقت محمد ہی بن گئی تو جب تک جب تک وہ ظہور میں نہیں آیا تھا وہ نقش اول تو وہ اذا ارادہ شیئن کے پردے میں تھا اور جب اس کے ظہور کا ارادہ جاری ہو گیا اور اس کو حکم ہو گیا کن یعنی ہو جا ظاہر ہو جا تو پردہ اٹھا تو وہی حقیقت جو ظاہر ہوئی تو حقیقت محمد ہی بن گئی تو حقیقت محمد ہی کیا ہے سن لیں حقیقت محمد ہی نہ کوئی جسم ہے حقیقت محمد ہی نہ کوئی روح ہے یاد رکھ لیں یہ مرتبے الگ ہیں یہ مرتبے الگ ہیں حقیقت محمدی نہ جسم کا نام ہے یہ بات کی چیزیں ہیں اور حقیقت محمدی نہ روح مبارک کا نام ہے یہ بھی بات کی چیزیں ہیں حقیقت محمدی تو اس وقت تھی نہ کسی روح کا وجود تھا نہ کسی جسم کا وجود تھا نہ آش تھا نہ لہو تھی نہ کلم تھا نہ جنت تھی نہ فاشتہ نہ کائنات تھی نہ عالم مادیات تھا نہ عالم روحانیات تھا نہ عالم نورانیات تھا نہ عالم پست تھا نہ عالم بالا تھا ارے نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی معلوم تھا جب کچھ نہ تھا فقط خدا تھا اس خدا کا جب ارادہِ ابدا ظاہر ہوا تو ارادہِ خدا کے ظہور کا نام محمد بنا لوگوں بس ایک خدا تھا ایک خدا تھا اس خدا نے ایک چاہت کو تخلیف فرما اس خدا کی ایک چاہت ظاہر ہوئی اس نے اس چاہت کو وجود بخشا اپنے ارادہِ ظہور سے اظہار سے اس اپنی چاہت کو سمجھیں اپنی چاہت کو وجود بخشا ارے جب تک وجود نہ تھا وہ خدا کی چاہت تھی جب اسی کو وجود بھی اب مصطفیٰ کی حقیقت ہو گئی بس لوگوں عقیدہ یہ ہے کہ اتنی باریک سی بات آئے 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 شانِ مصطفیٰ اتنی باریک حقیقت ہے کہ یہ ایک دار ہے ادھر جاؤ تو خدا کی چاہت ہے ادھر پر دے کے آ جاؤ تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے پہلے چاہا پھر ظاہر کیا ایک اصول دے دیا لوگو جس طرح میں نے چاہا پہلے پھر ظہور کر آیا اس طرح مومن بننا ہے تو چاہو پہلے پھر ایمان کو ظاہر کر عمل کی شکل تو محبت پہلے اور اس کا ظہور بان اس لیے چونکہ نقش اول اللہ کی مخلوق میں نقش اول چونکہ محمد بنا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیہ اس لیے سارا قرآن اس کا سارا قرآن بولیے اس کا عمر ہے سارا قرآن اس کا عمر ہے تو چونکہ عمر ابدا کا نقش اول عمر ابدا کا یعنی شروع کرنے کا پہلا نقش چونکہ محمد تھا اور قرآن اس کا عمر ہے اس کا کلام ہے اس لیے اس کے کلام کا لفظ اول الحمد بنا دیا نقش اول محمد ہے اور لفظ اول الحمد ہے حمد محمد کا مادہ ہے حمد محمد کا مادہ ہے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں جس طرح میرے کلام کا لفظ اول حمد ہے اس طرح میرے ابدا کا نقش اول محمد ہے اور ایک بات بتا دوں ایک بات بتا دوں کہ حمد ایک بات بتا دوں حمد کا مانا آپ عمر بھر جو پڑتے چلے آ رہے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہے تعریف کیا مانا کرتے ہیں تعریف یاد رکھ لیں تعریف حمد کا حقیقی مانا نہیں ہے یہ اس کا مانا مرادی ہے تعریف حمد کا مانا مرادی یہ تعریف پر اس کا بے شک اطلاع ہوتا ہے مگر اس کا مانا حقیقی حمد کا چاہت ہے اب آپ بڑی لغت کی کتابیں اٹھائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی حمد کا مانا حقیقی اصل مانا چاہت ہے تو آپ کہیں گے کہ تعریف پر کیسے بن گیا تو بھئی جسے چاہا جاتا ہے اسی کی تعریف کی جائے جس کو چاہتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں اس لیے اس کا مرادی مانا تعریف ہو گیا حقیقی مانا اس کا ہے چاہت حقیقی مانا کیا ہے چاہت تو حمد کا مانا چاہت حمد کا مانا چاہنا ہائے 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 حمد کا مانا چاہنا تو محمود بھی وہ جس کی چاہت ہو اور محمد بھی وہ جس کی چاہت ہو فرق یہ ہے کہ جسے چاہا گیا وہ محمود ہو اور جسے بہت چاہا گیا وہ محمد ہے یہ فرق کی ہوا گیا کہ وہ خدا ہو کر محمود اور یہ مخلوق ہو کر محمد کے بہت چاہا گیا ہاں یہ فرق گبراو نہیں اس لیے ہے کہ خدا محمود ہے اس لیے کہ اسے محمد نے چاہا وہ خالق ہے وہ محمود ہے اس لیے کہ اسے مخلوق نے چاہا اور مخلوق چھوٹی ہوتی ہے اس کی چاہت بھی چھوٹی ہوتی ہے مخلوق نے چاہا اسے تو محمود ہو گیا اور یہ مخلوق تو ہے محمد مگر اسے خدا نے چاہا جسے محمد چاہے وہ محمود جسے خدا چاہے وہ محمد ہو گیا خدا جس نو پکڑے چھوڑائے محمد کیوں کہ اس کو چاہتا جو بہت ہے آئے اس کو چاہتا جو بہت ہے تو جسے اتنا محبت کی جائے تو جس کو چھوڑنے کا کہے پھر وہ چھوڑ محمد پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا جس کی طرف محمد مو پھیر لے خدا کہتا دفع کرو اس کو لے جاؤ جہنم میں میرا اس کا واسطہ ہی نہیں کیوں میری چاہت نے مو پھیر نہیں آئے تو میں یہ ارز کر رہا تھا حقیقت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ اللہ کے عمر ابدا کا نقش اول آقا علیہ السلام کا ظہور تین مرتبہ عمر سے ہوا ظہور مصطفی کیا ظہور مصطفی عمر ابدا سے بھی ہوا پھر ظہور مصطفی عمر تخلیق سے ہوا اور پھر ظہور مصطفی عمر انتظام سے ہوا اب اگلے باب میں آ رہے اس میں بڑے اقدے حل ہو جائیں گے اس کو توجہ سے سمجھیں جب اللہ کا عمر مرتبہ ابدا میں ہوا تو حقیقت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی اور یہ مصطفی علیہ السلام کی نشعت نشعت حقیقیہ ہو گئی نشعت حقیقیہ ہو گئی حقیقت محمد ہی ظاہر ہو گئی جب اللہ کا عمر دوسری بار مرتبہ تخلیق پر ہوا تو روح محمد کو ظہور لگا یہ بات سمجھنے والی ہے یہ جو بارہ ربی الاول کی رات تاجدار کائنات تشریف لائے یہ نہ حضور کا ابدا ہے نہ تخلیق ہے ابدا تو تب تھا جب پہلا عمر الہی صادر ہوا اور حقیقت محمد ہی ظاہر ہو گئی حضور کی تخلیق تب ہو ہی جب مرتبہ تخلیق پر اللہ کا دوسرا عمر ہو جا دوسری بار ہو جا کا عمر ظاہر ہوا تو روح محمد ہی کو وجود ملا اور اس شب ملا اللہ کا تیسری بار عمر ظہور آیا عمر کن آیا مرتبہ تدبیر پر تو جب مرتبہ تدبیر و انتظام پر اس نے تیسری بار فرمایا ہو جا تو بشریت محمد ہی ظاہر ہو گئی بشریت محمد ہی ظاہر ہو گئی تو یہ بشریت نہ مصطفیٰ کی حقیقت ہے نہ مصطفیٰ کی روح اور روحانیت ہے اس بشریت سے پہلے مصطفیٰ کی ایک نشات روحی تھی اس سے پہلے مصطفیٰ کی نشات حقیقی تھی بشریت کا ظہور کیوں ہوا کہ کائنات کا نظام بھی تو چلانا تھا پیغمبر کو بیج کر بشری دنیا کو سیرت دکھانی تھی انسانوں کو سیرت دینی تھی کردار کا نمونہ دینا تھا حلال و حرام کے حکام دینے تھے زندگی بسر کرنے کا طریقہ دینا تھا تاکہ لوگ تھا بشریت انتظام نبوت کی ضرورت تھی مصطفیٰ کی حقیقت بہت پہلے بشریت انتظام نبوت کی ضرورت تھی انتظام نبوت کی ضرورت تھی اس لیے بشری پیچر میں ظاہر کیا گیا اور پھر بیست کے ذریعے اس کے تقاضے پورے کیے گئے لوگو یہ یہ عمر تیس رہا تھا جو مرتبہ تدبیر میں ظاہر ہوا اور ایک بات ذہن نشین کر لیں حقیقت محمدی کا ظہور سب سے پہلے جب ہوا تو مجرد نور تھا جس کو فرمایا گیا اول ما خلق اللہ نور سب سے پہلے ما خلق اللہ جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا ما خلق اللہ سب سے پہلے اللہ نے جس شیعہ کو ظاہر کیا جس شیعہ کو پیدا کیا وہ کیا تھا نوری میرا نور تھا اور اور پھر باقی سب کچھ میرے نور میں سے بن پھر جب روح محمدی ظاہر ہوئی تو اس کے اندر بھی حقیقت محمدی موجزن تھی جب بشریعت محمدی کے ظہور کا وقت آیا تو اس کے اندر بھی حقیقت محمدی ظاہر تھی موجزن تھی تو سمجھ لو حضور کا جسم اور حضور کی روح اب یہ بات بتا رہا حضور علیہ سلام کا جسم کیا اور آقا علیہ سلام کی روح آقا علیہ سلام کا جسد مبارک بشریعت مقدسہ اور متحرہ اور آقا علیہ سلام کی روح منورہ روح مقدسہ یہ جسم و روح دونوں مل کر مکان ہیں ایک ہوتا ہے مکان ایک ہوتا ہے مکان والا مکان کے ساتھ کوئی مکان میں رہنے والا بھی تو ہوتا ہے نا جسم و روح یہ مکان ہے مصطفیٰ کا اور حقیقت محمدی جو نور اول تھا وہ مکین ہے مکان کا لوگوں تم خالی مکان دیکھتے ہو آگے گزر کے مکین کو دیکھو اور جس مرتبے بھی ظاہر ہوئی وہی ہمیشہ رب اور مخلوق کے درمیان واسطہ رہی کائنات کی تخلیق میں بھی حقیقت محمدی واسطہ ہوئی بین رب والخلق خالق اور مخلوق کے درمیان حضور کی حقیقت واسطہ ہوئی جب آقا کی روک پیدا کی گئی تو عالم اروا اور خالق کائنات کے درمیان روح مصطفی واسطہ ہوئی جب بشریت محمدی ظاہر ہوئی تو سارا عالم ناسود اور رب کائنات کے درمیان جسدیت محمدی واسطہ ہوئی سمجھ لیں حضور کی ذات اور حضور کی حقیقت جس مرتبے میں بھی تھی جس حالت میں تھی جس مقام میں تھی ہمیشہ واسطہ مصطفی رہے واسطہ جلیلہ مصطفی رہے اور رب اور خالق کے درمیان مصطفی کے بغیر کوئی واسطہ نہیں اس لیے جب ہر نبی کو مبوس کیا گیا تو ہر نبی کی نبوت نے حقیقت محمدی سے فیض پا کوئی پیغمبر مرتبہ نبوت پر اس وقت تک فائض جب تک اس نے حقیقت محمدی کی دریوزہ گری نہیں حقیقت محمدی کا فیض نہ لیا تو ہر پیغمبر کی نبوت میں حقیقت محمدی کا فیض اور حضور کیامت کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب قیامت تک ہر ولی کی ولایت میں حقیقت محمدی کا فیض ہے جس نبی کو مبوس کیا گیا اسے مرکز ہدایت بنانے کے لیے حقیقت محمدی کو اس کے باطن سے متصل کر دیا گیا اور ہر نبی کو باطن میں حقیقت محمدی سے منسلک کر دیا گیا ہر نبی حقیقت محمدی سے فیض باتا تھا اور کائنات میں ہدایت کا فیض باتا تھا اب ہر ولی اس کے باطن کو حقیقت محمدی سے متصل کر دیا گیا ہے اب قیامت تک ہر ولی حقیقت محمدی سے فیض باتا ہے اور خلق خدا میں فیض باتا ہے تو حقیقت محمدی ہر نبی کا بھی وسیلہ ہے اور ہر ولی کا بھی وسیلہ ہے اس لیے حضرت امام شرف الدین بوسیری نے وَكُلُّهُم مِرْرَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنُ وَكُلُّهُم مِرْرَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنُ غَرَفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْرَشْفًا مِنَ الْدِيَمِينَ سب رسول اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وَكُلُّهُمْ مِرْرَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنُ ہر کوئی بھیق مانگ رہا ہے ہر کوئی در مستفا کی خیرات لے رہا ہے ہر کوئی حقیقت محمدی سے متصل ہو کر انوار لے رہا ہے غَرَفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْرَشْفًا مِنَ الْدِيَمِينَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِينَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِينَ جنوں نے پایا ان سے پوچھو انہیں کیا خبر جنوں نے پایا ہی نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں یا اکرم الْخَلْقِ مَالِي مَنْ نَلُوذُ بِهِ یا اکرم الْخَلْقِ مَالِي مَنْ نَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ اِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَامِ اے اکرم الْخَلْقِ یا رسول اللہ کائناوت میں ہے ہی کوئی نہیں جس میں جب دکھوں میں گر جاؤں تو جس سے سکو ملے جب مصیبتوں میں گر جاؤں تو جس سے لذت ملے جب پریشانیوں میں ڈوب جاؤں تو جس سے راحت ملے جب اندھیروں میں گم ہو جاؤں تو جس سے روشنی ملے ہائے ہائے جب غموں کی تلوار مجھے زبا کر دے تو جس سے زندگی ملے سوائے آپ کے ہے کوئی نہیں ہر کسی نے حقیقت محمدی سے فیض پایا ہے اور پھراکہ علیہ السلام کی ذات پاک کی خوبی یہ کہ یہ حسین امتزاج ہے عمر و خلق کا عالمِ عمر بھی مصطفیٰ اور عالمِ خلق بھی مصطفیٰ عمر کا حسن بھی مصطفیٰ اور خلق کا حسن بھی مصطفیٰ آئے 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 عالمِ عمر کی انتہا اور عالمِ عمر کا منتحہِ کمال بھی مصطفیٰ اور عالمِ خلق کا منتحہِ کمال بھی مصطفیٰ اس وجود میں دونوں یکجہ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال بھی سمجھا دیں تو عالمِ عمر کی تو سمجھ گئے نا کہ جب خلقِ اول مصطفیٰ ہوئے تو عالمِ خلق تھا نہیں وہ عمر تھا جس کا ظہور حقیقتِ مصطفیٰ بن اس کے بعد خلق آئے مثال اس کی قرآن ہے مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنا ہو تو حقیقتِ مصطفیٰ کو سمجھو قرآن اس کا کلام الفاظ و معانی عالمِ عمر یہ اللہ کا عمر اللہ کا کلام مگر آپ تو اس کو نہ جان سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کے قلبِ اتھر پر وارد جوا اور جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جسے ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں وہ ان الفاظ و معانی کو وہ مقین ہوا قرآن اور اس کو مکان ملا روشنائی اور اوراک کا یہ جو ورکے ہیں ورکے جس پہ لکھا گیا اور جس کالی روشنائی سے لکھا گیا چھاپا گیا اور جس جلد میں رکھا گیا یہ جلد یہ ورکے یہ روشنائی یہ عالمِ خلق اور کلام الفاظ و معانی یہ عالمِ عمر تو کلام مکی ہوا اور جلد ورکے روشنائی جس سے وہ کلام ظاہر ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکان ہوا تو جب لوگوں عمر اور خلق دونوں اس طرح جمع ہو جائیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہ کر سکے تو اس کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے معلوم ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اب قرآن اللہ کا کلام جب اس دو جلدوں میں بند اوراک پہ چھپے ہوئے قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں آ گیا مکی جب مکان میں آ گیا تو اب دیکھنے میں یہ کتاب لگتی ہے اور کئی کتابوں جیسی لگتی ہے دیکھنے میں کئی کتابوں جیسا لگتا ہے آئے 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 دیکھنے میں کئی کتابوں کی مانند لگتا ہے مگر چونکہ عمر مکی ہے خلق مکا ہے اس لیے لاکھوں کتابوں جیسا کیوں نہ لگے اس کو کتابوں جیسا کہنے نہیں سکتے ہیں لاکھوں کتابوں جیسا کیوں دکھائی نہ دے اسے کتابوں جیسا سمجھ نہیں سکتے تو جس طرح قرآن دیکھنے میں کتابوں جیسا دکھائی دے پر کتابوں جیسا سمجھ نہیں سکتے اس طرح مصطفیٰ دیکھنے میں انسانوں بشروں جیسا دکھائی دے مگر انسانوں جیسا کہنے نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے اس لیے کسی نے کہا محمد محمد کریں دے گزر گئی میں نے ایک ترمیم کی ہے اس میں اہد کولو احمد گلیندے گزر گئے وہ اہد تھا احمد کو اس میں تلاش کرتے رہے مکہ سے مکی کو تلاش کرتے رہے اسی میں عمر بیٹھ گئی اور تم کہتے ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی اگر کوئی حقیقت ہے تو ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ارے یہ تو مصطفیٰ کی حقیقت ہے انسان کو تو اپنی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی انسان اگر انسان بن جائے تو اسے تو اپنی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی غالب یا پتہ نہیں میر تکی میر کہتا ہے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی وہ تو انسان کو اپنی حقیقت کی خبر نہیں حقیقت مصطفیٰ کی خبر پہنجا لہٰذا آقا علیہ السلام کی ولادت کسی ولادت جیسی نہیں اور آقا کی بشریت و جسدیت کسی بشریت و جسدیت جیسی نہیں اس لیے آقا کا ہونا کسی کے ہونے جیسا نہیں آئے آقا کا یہاں آنا کسی کے آنے جیسا نہیں آقا کا حضرت آمنہ کی گود کو بسانا کسی گود کو بسانے جیسا نہیں آقا کا بچپن کسی کے بچپن جیسا نہیں آقا کا لڑکپن کسی لڑکپن جیسا نہیں بچے اور بھی کئی ہوتے اور ماں باپ بچے ہونے کے بعد عرب میں تو لوگ سیدھا کعبت اللہ میں لے ہی جاتے اور حضرِ اسود کے بوسے دلاتے رہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے حضرِ اسود کو بوسے دلا دو مگر حضور کا بچپن کسی اور جیسا نہیں اس کو حلیمہ سادیہ اس بچپن کو جب کعبت اللہ میں لے جاتی ہے اور حضرِ اسود کے سامنے لاتی ہیں اور حضرِ اسود کو بوسے دلانے لگتی ہیں حضرتِ حلیمہ سادیہ کہتی ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان تھی کہ میں محمد کو حضرِ اسود کے سامنے لے گئی چاہا کہ بوسا دلاؤں حضرِ اسود کعبے سے باہر آ گیا اور اس نے بڑھ کر مصطفیٰ کے لبوں کو بوسا دینا یہ تو حقیقتِ مصطفیٰ ہے تو یاد رکھ لیں جس طرح آمد اور ظہور کے مرتبے ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام کی بیست وفاد برزخ اور آخرت کے مرتبے ہیں نہ کوئی حضور کا آنا سمجھ سکا نہ کوئی حضور کا جانا سمجھ سکا وہ آئے بھی وہاں سے تھے وہ گئے بھی وہاں آنے سے پہلے بھی اسی کے ساتھ تھے جانے کے بعد بھی اسی کے ساتھ ہیں اس لئے آنا بھی وہی جانتا ہے جانا بھی وہی جانتا ہے انسان بھی مرحلے تیہ کر کے آتا ہے مگر جن کو آنکھ ملی انہوں نے آمد کے ساتھ ہی پہچان دیا امام جلال الدین سیوتی خسائصِ کبرہ میں بیان کرتے ہیں اور امام ذرقانی نے شرح المواہب میں بیان کیا امی ایمن کہتی ہے اور روایت کرتی ہے امی سما اپنی والدہ سے فرماتی ہے کہ میں اس لمحے وفات میں حضور کے ساتھ تھی جب آخری وقت آیا حضرت سیدہ آمنہ کا پانچ سال کا معصوم بچپن نور کا پہ کر معصومیت کا پہ کر پیار کا پہ کر چاہتوں کا پہ کر آقا کے سامنے بیٹھا ہے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پیار بری نگاہیں حسرت بری نگاہیں آخری بار حضور کے معصوم چہرے پاک پہ ڈال رہی ہیں حضور ماں کو تک رہے ہیں اور رخصت سے پہلے حضرت آمنہ نے حضور کو خطاب کیا پانچ سال کے لارڑے شہزادے سے خطاب کیا اور خطاب ختم ہوتے آنکھیں بند کرنی خطاب اشعار کہے پیار بری نگاہ ڈال کر ان اشعار کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں عرض کیا میرے لارڑ لے پیارے بیٹے میرے معصوم بیٹے اب توجہ طلب ہے تیامنا اس وقت بیان شان مصطفیٰ کر رہی ہیں اس وقت حضور کو پہچان رہی ہیں اور کائنات کو مصطفیٰ کی حقیقت کی معرفت بتا رہی ہیں جب عمر مبارک صرف پانچ برس ہے جن کو آنکھ تھی انہوں نے آمد کے ساتھ ہی پہچان لیا تھا اور جن کی آنکھ نہیں وہ آج تک پہچان نہ سکے فرماتی ہیں میرے بیٹے اللہ تجھے برکت دے تو عظیم باپ کا فرزند ہے میں اختصار کر رہا ہوں وہ باپ عظیم باپ جس کی زندگی کے بدلے کئی اوٹ قربان کر دیئے گئے تھے فرماتی ہیں میرے پیارے توجہ طلب ہے یہ شعر اور اس کا ترجمہ جو خواب میں نے دیکھے تھے تمہاری آمد کے تمہاری ورادت کے تبلد سے پہلے جو خواب میں نے دیکھے تھے کہتی ہیں اگر وہ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو میں وسوق سے یقین سے کہتی ہوں کہ رب جلیل کی طرف سے تُو نبی بن کر مخلوق کی طرف مبوس ہوا ہے حضرت آمدہ نے یہ شعر فرما کر وفاق سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو میں رب جلیل کی عزت کی قسم اگر میرے خواب سچے ہیں تو جو کچھ میں نے دیکھا مجھے یقین ہے کہ تُو نبی بن کر مخلوق کی طرف مبوس ہونے والا ہے اور تُو حق و صداقت لے کر اور دینِ اسلام لے کر اور اس کی روشنی لے کر اہلِ حرم اور جو لوگ اہلِ حرم نہیں غیر از حرم سب کی طرف مبوس ہونے والا ہے اور تُو بت پرستی سے دوستی نہیں کرے گا چونکہ تُو رب کے کرم کے ساتھ آیا ہے بس یہ آخری بشارت دی اور اس کے بعد حردِ سیدہ آمدہ نے فرمایا کُلُ حَيِّن مَيِّتُم وہ کُلُ جَدِيدٍ بَالُن فرمایا ہر زندہ کو موت آنے والی ہے اور ہر نیا پُرانا ہونے والا ہے اور ہر بڑا فنا ہونے والا ہے کہنے لگی میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اب جا رہی ہوں حضرتِ آمدہ نے فرمایا میں تو اب مر رہی ہوں میت ہونے والی ہوں میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر کائنات میں بھاقی رہے گا حضرتِ آمدہ فرما رہی ہے میں جا رہی ہوں مگر میرا ذکر آنا میتتن وَذِكْرِ بَاقْ میں تو زندگی سے گزر رہی ہوں مگر میرا ذکر دنیا میں زندہ رہے گا کیوں کہ میں ایسے بچے کو جنم دے کے جا رہی ہوں جو پیکرِ اتحارت ہے جو ساری کائنات کو پاکیزگی دینے آیا ہے میرے محبت تجھے جنم دے کر میں نے کرہتی کائنات میں اپنا ذکر زندہ کر دیا آخری کلمات کہے حضرتِ آمنہ نے آخری حسرت بری نگاہ حضور کو پر ڈالی حضور نے ماں کو دیکھا روح قفع سے انسری سے پرواز کرتی حضرتِ امی ایمن کہتی میں نے انگلی پکڑا دی حضور کبھی غمزدہ کیفیت میں والدہ ماجدہ کی قبرِ انور کو دیکھتے تھے کبھی میری طرف دیکھتے تھے پانچ سال کا معصوم بچپن ماں کی بشارت سن کر حضور رخصت ہوئے مکہ پہنچے تمہارز یہ کر رہا تھا کہ اللہ جن کو نگاہ دے تو وہ آمد کے وقت سے حضور کو پہچان گئے جن کو نگاہ نہ ملی وہ آج تک حضور کو پہچان نہ سکے کہ جب حضرتِ آمنہ کہ ہاں حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتو تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول لو اور حکم دے دی جا گیا کہ سب اپنی ڈیوٹی پر قائم رہے ہیں ملائکہ اپنی اپنی منظروں پہ اتر گئے ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے دنیا کے پہاڑوں کے سر زمین کے پہاڑوں فخر سے بلند ہو گئے سمندروں میں روانی آگئی موجیں موجزن ہو کر اٹھنے لگیں اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو مبارک دینے لگیں ہر فرشتہ اپنی اپنی منزل پر بسکراتا ہوا حاضر ہو گیا شیطان اور جملہ شیاطین حکموہ انہیں پابند سلاسل تل کر دیا جائے انہیں زنجیروں میں جگر دیا گیا حکموہ روح زمین کی سبار تو میرا مغبوب آ رہا ہے اس قیامت کے صدقے تم سب بیٹے جھنو چونکہ بیٹیوں کو عرب مار دیتے تھے مصطفہ رہا ہے کسی کی گھر موت نہ ہو کوئی بیٹی پیدا ہو کر ظلم سے ماری نہ جائے بیٹے جنم دو ساری کائرات نور سے بھر گئی آسمان میں زبرجد اور چاکوت کے ستون قائم کر دیئے گئے شمیں کندیلیں روشن کر دی گئے ہوزے کوسر کے کنارے مہکتی کسطوری کے ستر ہزار درخت لگا دیئے گئے جنت میں خوشبودار دونیا مچا دی گئیں پتھروں کے بد اوندھے مو گر گئے لات گر گیا عزہ گر گیا حبل گر گیا منات گر گیا بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آئی ساجے کو امین آ گئے کعبہ بول اٹھا اب میرا نور مجھے پلٹ دیا جائے گا اب میری لوٹی ہوئی روانک میرے پاس واپس آ جائے گی اب لوگ پھر میری زیارت کو آنے لگیں گے میری ویرانی آبادی میں بدل جائے گی کعبے کی دیواریں گونجنے لگیں اس قیفیت میں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ لمحہ قریب آ گیا جس لمحے قیامت کا تمام اجرام کائنات کو انتظار تھا اور فرض سے آج تک جنوں ملائک کو انتظار تھا اور کچھ یان فلک کو انتظار تھا اور ہوران جنت کو انتظار تھا میں نے اچانک دیکھا کہ سفید پرندے کی طرے کوئی چیز میرے سینے پہ لپٹ گئی اس لمحے ولادت کا خوف جاتا رہا کب کب ہی جاتی رہی مجھے پیاس محسوس ہوئی اچانک دودھ کی طرے سفید مشروب برف سے ٹھنڈا شہ سے زیادہ میٹھا مجھے پیش کر دیا گیا مجھ سے نور پھونکنے لگا شام کے محلات دکھائی دینے لگے لمبی لمبی خجور کے درختوں کی طرے خوبصورت عورتیں انہوں نے مجھے گھیر لیا اچانک اس حال میں میرے پیٹ سے نور نکلا نگاہ داری تم محمد مصطفیٰ تھے زمین و آسمان نور سے بھر گئے حضور ریشبی لباس میں ڈال دیے گئے آواز آئی نو مولود کو لے کر نگاہوں سے چھپا دو چاندی کی سرائیاں ہوا میں بگڑ کر لے کر میں نے لوگوں کو جنت کی غلمان کو کھڑے دیکھا مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر تین جھنڈے گار دیے گئے اچانک دیکھا تو حضور حالت سجدہ میں چرے گئے اور خشو و خضو سے دعا کرنے لگے پھر ایک سفید بادل آ گیا اس نے حضور کو چھپا لیا حضور میری نظروں سے اوجل ہو گئے ایک آواز آئی کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو اس کو سمندر دکھا دو اس کو ساری بخلوق دکھا دو کہ ساری کائنات کا سلطان آئے آئے ہر کوئی سے پہچان لے اس وقت حضور دوبارہ ظاہر ہوئے سفید ریشمی لباس میں ملبوس نیچے سبز ریشم کا کپڑا بچھا ہوا تھا اور آواز آئی کہ فتح نسرت اور نبوت و شفاعت کی چابیاں محمد کے ہاتھ میں دے دی گنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بادل نمودار ہوا گوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی پرندوں کے پھڑ پھرانے کی آواز آئی اس بادل نے پھر تیسری بار حضور کو چھپا لیا آواز آئی کہ محمد کو جملہ انبیاء کے اماکن کی سیر کرا دو اور اس وجود مسعود میں حضرت آدم کی صفوت رکھ دو اس پیکر میں حضرت نوح کی رکت رکھ دو آواز آ رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم کی خلت رکھ دو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو اسے حضرت یعقوب کی بشارت دے دو اسے حضرت یوسف کا حسن دے دو اسے حضرت دعوت کی آواز دے دو حضرت عیوب کا سبر دے دو حضرت یحیاء کا زہد دے دو حضرت عیسیٰ کی سخاوت دے دو انبیاء کے سارے اخلاق دے دو سارے انبیاء ایک طرف ہو تنہا مصطفیٰ ہر چیز کا حضرت آمنہ کہتی ہیں مصطفیٰ کی آنے کی دیر تھی میرے کانوں نے آواز سنی بھوران فلک آواز پہ رہی تھی میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دولارہ آوت ہے میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دولارہ آوت ہے لولاک کا سہرا سرسوہت لولاک کا سہرا سرسوہت وہ احمد پیارا آوت ہے مزاگ کا کچھلانے نبھرے وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے ہے میم کا گھو گٹ سیر تلے میم کا گھو گٹ سیر تلے وہ رب کا سبارہ آوت ہے تورے نور سے سف سلسار ہوا تورے نام سے دیڑا پار ہوا بھگوان بھی تورے گنگائے بھگوان بھی تورے گنگائے قرآن آیا تو رشانن میں